گریہ بند میں پنچوائیت چناؤں کے لیے مچہ سیاسی گھم آسان کے بیچ متداتہ سوچی میں گڑھ بڑی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ مین پور گرام پنچوائیت کا بتایا جاتا ہے اور گرامیروں کے مطابق کچھ لوگوں نے رواجنا تیک لاب لینے کے لیے پنچوائیت سچیو کے ساتھ مل کر دوسرے وارڈ کے متداتوں کے نام اپنے وارڈ کی سوچی میں درج کروالی ہے جس کی شکایت بیس دن پہلے ہی زلا نیرواچن ادھیکاری سے کی جا چکی ہیں لیکن معاملے کی جانچ کے لیے بنی ٹیم نے اب تک کوئی ڈھوس کاروائی نہیں کی ہے وہیں زلا نیرواچن سے جڑے ادھیکاری جانچ کے بعد دوشیوں پر کاروائی کیے جانے کا بھروسہ دلا رہے ہیں ایسے میں آشنکہ تو یہ ہے کہ رسوکدار اس کا فائدہ چناؤں میں اٹھا سکتے ہیں دوسرے وارڈ اکرامانگ چھے ایون تیرہ میں کرام پنچاد سچیو دورہ ایون کچھ لوگوں کے ملی بھکت سے مداتا سنچیر میں بھاری گھر بھڑی کیا گیا ہے جس کی شکایت ماننی کلیکٹر میں ہو دیں اپر کلیکٹر میں ہو دیں جیلہ نیرواچن ادھیکاری سیو مہینپور تحسیل دار صاحب کو سب کو دیا گیا ہے ایک دورہ شکایت کیا گیا تھا کہ مداتا سنچیر کو پھر بدل کیا گیا ہے ہم نے ہمارے سائے اکرامانگ چانڈل جی کے نیتیت میں جانچ ٹیم گھٹیت کیے ہیں اور جس سے پھون کے دورہ وز کرایا ہے کہ جانچ کمپلیٹ ہو جگئے ہیں جیسے جانچ کو پردیویدن آتا ہے تو ہم اچن سارے میں اس کو پریشت کریں گے اس کے بعد جہاں پر دوسی پائی آتا ہے ان کے بارے نیام آن ساروہی پرشوتم پاترہ جانچان کاری کے ساتھ اس وقت فون لائن پر جھوڑ گئے پرشوتم کہا جاتا ہے عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور ٹھیک اسی طرح سے راج نیتی میں چناؤ جیتنے کے لیے سب کچھ جائز ہے ایسا ہی کچھ ماجرہ جو ہے مینپور کھرد میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ چناؤ کے سمیح جو ہے نیر آچن کاری پر میں کافی سکتی برسی جاتی ہے کافی سویدن سن مارا جاتا ہے ایسا میں اس سمیح میں ماداتا سوچی میں شیڑ سار کر کے اس طرح سے اپنے قریبی لوگوں کو فائدہ پہنچانی کی جو ساجیس کا جو آروپ لگا ہے بہت ہی رہا دیکھ گمدی ہے اور پردیس میں پہلا ہی مسئلہ ایسا ہوگا جس میں تری سری پنچائیت چناؤ میں پنچائیت اس طرح سے کرمچائیت اور اس طرح سلاب کیا گیا ہے حالت یہ جانت کا بھی سا ہے کہ جانت کے بعد اس طرح سے سامنے آ پائیں گے کی اس میں دو تی کون ہے یا پھر جس طرح سے آروپ لگے پوشتہم بڑا سوالی ہے کہ دیس دن پہلے اس پورے معاملے کو لے کر شکایت کی گئی چھو بیس دن گزر چکے ہو اس کے بعد بھی ابھی تک جانچ ٹیم کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے ماملہ چکی ایک طرح جو آپ کو روکنا ہوں گی پوشتہم اس وقت ہمارے ساتھا انیش میمن جی جو شکایت کرتا ہے حنیف جی بہت سواگت ہے حنیف جی کیا کچھ اٹھوٹیاں ہوئیں آپ نے شکایت کی ہے میرے مہار کامان شے ہوں مہار کامان تیرہ کو انہارکشت مکت کیے جانے کے پاس ساتھ پانچات تچیو اہم کچھ لوگوں کے دوارہ میلی بھگت کر کے مداتا سوچی میں جار در لوگوں کے نام میں بھاری پیر بدل کیا گیا ہے جی اسی طرح جیسے کی ماننے کلیکٹر مہدے کے کاریلے سے عدی سوچنا کامان پانچ میں در سایا گیا ہے جبکی مکان نمبر ایک سوزہ کے سب ہی مداتاوں کو وارڈ کرمان چھے میں جوڑا گیا ہے سب چرا ہی فائدہ لینے کے لئے اچھے یہ جو گڑھ بڑ جھالہ ہوا ہے سب سے زیادہ اس گڑھ بڑ جھالے سے کس کو پائدہ سب سے زیادہ سے وہیں پرتیاسی جو کھڑا ہونا چاہتے ہیں انہیں لوگوں کے ساتھ ملکہ کیا گیا ہے جی میون صاحب بیس دن پہلے آپ نے شکایت کی تھی ایک جانچ دن کا گٹھن کیا گیا ہے کیا لگتا ہے جانچ صحیح دشاں میں چل رہی ہے جانچ صحیح دشاں میں چل رہی ہے لیکن جانچ بہت دیل ہو رہا ہے جی واقعی میں کیا کہتے ہیں آپ ہم جاتے ہیں میرم کہ جوسی لوگوں ہیں جوسی لوگ ہیں ان کے خلاب جانچ کرو اگر کرو ہی کیے جاگئی ذمہ داروں سے آپ نے شکایت کی ہے کیا آشواسن ملا آپ ٹک آپ کو کیا آشواسن ملا ہنیف جی جی مانیہ کلیکٹر مود جانچ کرا کر کروائی کرنے کا آسوسن دیا گیا ہے دھوپ صاحب جڑ گئے ہیں میمن صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے سی ای او ہیں دھوپ صاحب بہت سواگت اور شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دھوپ صاحب بیس دن پہلے ہنیف میمن جی نے شکایت کی تھی کی متداتو سوچی میں گربلی کی گئی ہے بیس دن ہو چکے ہیں سر آپ کی جانچ کہاں تک پہنچی نہیں میڈم ابھی تین سو دس کے ٹیم جانچ میں گھٹت کیا ہے ہم نے سر کب کی گھٹت ٹیم ایک سب تا پہلے ہی ہم نے گھٹت کر دیتے سر بیس دن پہلے آپ کے پاس شکایت آتی اور ایک سب تا پہلے ٹیم کو پہلے گھٹت کر دیتے میڈم اور ایک سب تا پہلے یہ کاروہی جانچ کیا جا رہا ہے کتنے بندوں ہیں جانچ کے سال اس میں میڈم ہوں نے سکاہ دیا تھا کہ وارڈ نمبر جو جیسے وارڈ نمبر چھے ہے وہ وارڈ نمبر تیرم چلے گئے ہیں وارڈ نمبر بارہ ہے وہ تیرم چلے گئے ہیں اس پر کار سے سکایت کیے گئے تھا تو اس میں ہم نے تین لوگوں کا جانچ ٹیم بنایا تھا اس میں جسے کل فون کے معجم سے بھی مطلب جو جانچ ٹیم کا جانچ کمپلیٹ کر دیئے ہیں اور آج وہ پرتیویدن دینے کے بات کہے ہیں جیسے آج پرتیویدن ملتا ہے تو ہم اس کو سکت ایکشن لیے جائیں گے گربری کرنے والوں کے خلاف نہیں میڈم یہ تو اب جانچ میں لیکن سر چلاف کو بھاوت کرنے کی کوشش ہے جانچ اپرانت آپ کو پتا ہے ایسی جانچ نہ جانے کب تک چلتی رہتی ہے جانچ چلتی رہتی ہے وقت نکل جاتا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے دھوک صاحب میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ سکت ایکشن لیتے ہیں ذمہ دار پت پر بٹھو ہوئے ذمہ دار ادھیکاری ہیں ایکشن لیں گے تو ایک نظیر پیش کریں گے نہیں ہم تدکال ہی ایسے بھی جانچ پر رہی رہناتا ہے تو تدکال ہی کیجئے گا کیونکہ 26 تاریخ تک پورے ماملے کا ہی رفع دفع ہو جائے گا اس لیے کیونکہ چناؤ بھی سر پہ کھڑا ہوا ہے بہت شکریہ جنب صاحب ہم ایسا جوڑنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے حنید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پوشوتم جوڑے ہوئے تھے جو اس خبر پر ہمیں جانکاری دے رہے تھے پوشوتم آپ کا بھی بہت شکریہ